لونے کے لیے اب ہمارتہ جڑ چکے ہیں انجل بروکنگ کے روچت جائنا ہے روچت یہ تو سیلون ریلیز کا مارکٹ ہو گیا ہے کیا یہ کہنا صحیح ہو گیا ہے جلدبا جی ہے بلکل ای تنک آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے کہ سیلون ریلیز کا مارکٹ ابھی ہو چکا ہے اگر جو شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے پرائیم ویزن ہے کہ ہم نے پچھلے سبتہ میں بھی دیکھا تھا جب نفٹی جو اس کے کی ریزسٹنسز تھے دس جائر نو سو اس کے آس پاس کھرناٹکہ الیکشنز کے آؤٹکم کے دن نفٹی اور بینک نفٹی دونوں ہی کے ڈیلی چارس پہ ریویسل پیٹرن فارم ہوا اور وہ ریویسل پیٹرن کے فارم ہونے کے بعد جو ہم نے بھکوالی پچھلے تین ٹریڈنگ سیشن میں دیکھتی دیکھنے کو ملی ہے یہ کہنا کہ یہ آلڑی سائنز ہے کہ مارکٹس میں ابھی یہاں سے اپسائیڈ ایٹلی شورٹ کم میں کافی لیمیٹیڈ رہے گا اور ہر اچھال پہ یہاں پہ بھکوالی آنے کی سمباؤنہ ہے اب یہ دس جار پانچو ان ٹرمز آف سپورٹ دیکھیں تو یہاں پہ بن رہا ہے کیونکہ ٹیکنیکلی بھی ایٹی نائن ڈیس کا موئنگ ایورے جا رہا ہے ایکسپونینشل موئنگ ایورے جو ہم نے پوٹس رائٹنگ بھی پورے سیریز میں دیکھیں دس جار پانچو کے پوٹ میں کافی اچھی رائٹنگ ہوئی ہے تو ایک دس جار پانچو کے آشاہ ہے کہ یہاں پہ دس جار پانچو کے آس پاس پہلے بجار جائے گا وہاں پہ ایک سپورٹ لے کے باؤنس بیک دے گا اس باؤنس بیک میں جو اگر پھر سے دس جار سات سو کے آس پاس بھی ملتا ہے تو ای ٹھنگ وہ پھر سے وہاں پہ ریزیسٹنس ایک کرے گا تو یہاں سے اپ سائٹ زیادہ نہیں لگ رہا ہے تین تاؤزن فائنڈیٹ میچے سپورٹ ہے جہاں پہ پہلا ٹارگٹ ہمارا اگزسٹنگ شورٹ پوزیشنز ہے تو وہاں پہ بننا چاہیے اور کوئی بھی پول بیک موز آتا ہے تو دس سات سو ایک ریزیسٹنس مارکٹ کے لئے بھی شورٹ ٹم کے لئے بن چکا ہے انڈو سٹار بھی دیکھئے کھلا ضرور لیکن بجار جو کمزور ہے نکل جانا چاہیے اب لگ رہا ہے اس میں سے کیونکہ یہ اوپر میں ٹک نہیں پا رہا ہے تو آپ کو پروفٹ ضرور ہونا چاہیے پانچ سو اسی کے از پاس وہ رکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پر دیکھیں لوگ اب بک آؤٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو مجبوط کھلا ہے ضرور لیکن اوپر میں کیونکہ بازار کی سنکیت تھوڑے سے دیکھیں کمزوری بھرے ہیں یہ شیئر ٹک نہیں پا رہا لیکن آج اور کونس سٹارکس ہیں جہاں دباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے سب سے آدھا تو آج جو کال ہے وہ سنچولی ٹیکسٹائل پر ہی دیکھیں بلکل سٹیک پڑھی اور ہم صبح سے کہہ رہے تھے یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ سنچولی ٹیکسٹائل کے لیے اچھی نہیں ہے اور وہی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اب آٹھ پرسنٹ نیچے ہے 975 کا اس نے آج لو لگایا اور اس سمیں بھاو ہے 981 روپے کے آس پاس کا سنچولی ٹیکسٹائل آج کا سب سے ویک شیئر روچیت کیسے دیکھا آپ نے آج کے اس کریکشن کو چار ڈیجٹ سے سیجا اب یہ تین ڈیجٹ میں سٹیبل ہوتا ہوا کوئی باؤنس پیکٹ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں کہاں تک کمزور ہوگا یہ شیئر پچھلے کچھ دنوں میں دیکھے تھا جو مارکٹ میں فال آیا ہے وہ مارکٹ کے فال میں یہ سٹاک بھی بجار کے ساتھ ساتھ اچھا کریکٹیو موو دیا تھا اور حالانکہ پچھلے چار پچھ ٹریڈنگ سیشن سے کنسولیلیشن دیا تھا لیکن آج جو سوموار کی ٹریڈنگ سیشن میں گیپ ڈاون اپنی ہوا ہے اس کے لیے آج سے ویکلی چارٹ پہ بھی ایک بڑا سا گیپ بن گیا ہے جو یوزولی جب ویکلی چارٹ پہ ایسے گیپ فارم ہوتے ہیں اور گیپ ڈاون اپنی ہوتا ہے تو وہ کافی نیگٹیو ہوتا ہے کوئی بھی اچھا لائے گا تو یہ جو گیپ آج کا ایریا ہے وہ بھی ریزیسٹنس بن جائے گا اور پوسیبلیٹی ہے کہ یہ ڈاؤن مووو اور ایکسینڈ ہو کے آٹھ سو نبی نو سو تک کے سطر دکھا سکتے جو کرنٹ لیول سے بھی کافی ڈاؤن سائیڈ لگ رہا ہے تو یہاں پہ ٹریڈرز کو کوئی باٹم فیشن نہیں کرنی چاہے جس بکوز ایک سٹوک نیچے ہے ایٹھنگ یہاں پہ ڈاؤن سائیڈ اور بھی کافی باقی ہے تو یہ ڈاؤن سیڈ اور ایکسینڈ آگے چل کے ہو سکتی ہے ٹھیک بات ہے تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھائی والا گیپ کی بات کر رہے ہیں جگر یہ گیپ ڈاؤن کھلتا ہے تو یہ گیپ بھرنے میں بہت سمیں لگتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں کیا میں روچیت جی بلکل گیپ بھرنے میں کافی سمیں لگتا ہے اور وہ گیپ کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے سپورٹ رہتا ہے لیکن جیسے گیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ گیپ ریزیسٹنس بن جاتا ہے صحیح کہ آپ کو روچیت سرحل بھائشہ میں سمجھاتے ہوئے اتنی نیچے جو آج یہ کھلا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر یہ ڈاؤٹیڈ لکیر اس کے نیچے گیپ ڈاؤن کھلا ہے اور کوئی ریکاوری نہیں تو اس کو بھرنے میں ہی کافی سمیں لگنے والا ہے اب اس شیئر کو اب یہ تین لیجٹ کا شیر رہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہوئی گیا ہے اچھا یہ بتائیے آپ کہاں پر ٹریڈ کرنا چاہیں گے روچیت آپ کے پکس دیجئے یہ فرسٹ کالی کا بکوالی کا کال ہے ہندال کو میں تو میٹل سپیس میں انٹائر سیکٹر میں بہت مکسٹ ویوز آ رہے ہیں لیکن ہندال کو ایک ایسا سٹاک ہے جس میں پچھلے کچھ دنوں میں پھر سے میں کہوں گا کہ یہاں پہ گیپ تھیری نے کام کیا ہے پچھلے سبتہ میں جو پول بیک مو آیا تھا اس میں پریویس گیپ ریزسٹنز ایک کیا اور وہاں سے پھر بکوالی شروع ہوئی اب اس میں جب بکوالی ہو رہی ہے تو وولیومز اچھے ہو رہے ہیں اور پول بیک موز میں وولیومز کم ہے تو یہ کہی نہ کہی ایک شورٹ ٹرم شورٹ ٹو میڈیم ٹرم کے لئے نیگیٹیو ہے لیکن یہاں پہ ہندال کو میں بکوالی کریں دو سو پہتیس کے سٹاپ لوس کے ساتھ میں دو سو پندرہ جو اس کے سپورٹس آ رہے ہیں وہاں تک یہ سٹاپ ہے یہ ایکسپیری میں ہی ٹیسٹ کر سکتے تو آپ میئے فیوچرز میں بھی سیل کر سکتے یہ لیویلز جو دیئے کہہ ہے وہ نسی کیش مارکٹ کے ہے تو یہ لیویلز کیش مارکٹ کے ریفرنس ہے فیوچرز میں شورٹ پوزشن بنا سکتے ہیں سیکنڈ پک میرا رہے گا یہاں پہ لانگ سائٹ پہ رہے زینسار ٹیکنالوجیس زینسار ٹیک میں ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں ایک اچھا خازہ اپ موو دیکھا ہے اس اپ موو میں وولیومز کافی اچھے سپورٹیو رہے ہیں تو یہ جو اپ موو میں وولیومز ہے بجار کو یہ آؤٹ پر فارم کر رہا ہے تو کہی نہ کہی یہ زینسار ٹیکنالوجیس ایک آؤٹ پر فارمنس کنٹینیو رکھے گا بارہ سو بیس کے سٹاپ کے ساتھ اس میں تیزی کی پوزشن بنائے تیرہ سو تیز کے تادر کے لیے پی ایسیو بانکس ایک پرسنٹ اوپر ہے آئی ٹی انڈیکس آدھا پرسنٹ اوپر ہے ایف ایم سی جی معمولی سے فلیٹ ہے کاروبار کرتا ہوا لیکن آج تو آٹو ریالٹی فارما میٹل یہ سارے کے سارے سیکٹر پٹھتے ہوئے دکھ رہے ہیں اچھا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ابھی ابھی بہت مدر وقت کی تھوڑی سی کمی ہے ورنہ آپ سے اور بہت سارے شیروں پر رائے لینے تھی لیکن شکریہ آپ کا سمیں نکالنے کے لیے اور آج اس چپچا میں شامل ہونے کے لیے بازار پر رکھیں